ملتان اور گردن نوا کے روزانہ آٹھ سو ٹن کوڑے کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ نیجی کمپنی کو کوڑا کرکٹ فروغ کے لیے حکمتی عملی کی تیاری شروع نیجی کمپنی کوڑا کرکٹ سے بجلی پیدا کرے گی ڈی سی ملتان مدستر یاس ملی کی نیجی کمپنی کے اگزیکٹیف سے ملاقع ملتان کی باسیوں کو ملے گا بہتر علاج نیجی کمپنی کوڑا کرکٹ سے بہتر کرنے کا فیصلہ سارے اٹھائیس کروڑا فیقی سکیمن نئے مالی سال کے سالانہ ترکیاتی پروگرام میں شامل بودھر ہیلتھ آتھورٹی رحیم یارخان کے تیبی مراقص کے لیے عدیات کی خریداری منظوری ملتان سیف سٹی منصوبہ حکومتی عدم توجہی کا شکار فنس کی عدم دستیابی کے باعث منصوبہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ شکا منصوبہ جولائی دوہزار اٹھارہ میں فائل کیا جانا تھا سود کا کاربار کرنے والی خاتون بنی جلاب دیرہ نواب میں پیسے ادار نہ کرنے پر ضائف العمر خاتون کے کان کارڈ کر باریاں لینے مقامی پولیس بھی با اثر خاتون کے خلاف کاربائی سے گریزہ متاثرہ خاتون کی وزیر آلہ سنگھ صاف کی اپی مقامی پولیس بھی با اثر خاتون کے خاتون کے خاتون میٹر لگانے کا انکشاف خانوال سب دوین فرس کا اے ال ایم رو جوید جالی میٹر لگانے کے لیے پیسے بٹو ہونے لگا بہتر تی بی سولیات کے دعوے خواب بن گئے نشتر اسپتال ملتان میں عدویات کے بہران شدت اختیار کر گیا آؤڈور سمیدی گئے تی سے زائد بارٹس میں عدویات نایاب مریض مہنگے داموں عدویات میڈیکل سٹور سے خریدنے پر مجبور ڈی ایچ کیو اسپتال میاں والی میں مریضوں کو عدوری سہولت پراہم ایکو مشین تو پراہم لیکن تیکنیشن غائد ایکو مشین کو چلانے والے وائد ڈاکٹر فاروق خان ایک ہفتے کی رخصت پر روانہ کون اصلی کون نکلی کیا سے پتا چلے گا پہ در پہ کاروائیوں سے مریض چکرا کر رہ گئے ڈاکٹرز کے بعد اب جالی لیپ اٹینڈن بھی گرفتار مریضوں کے طیبی معاینوں کی ریپورٹس پر بھی سوالات اٹھنے لگے مریض اللہ کے حوالے شیخ زید اسپتال رحمیار خان میں سپریٹ کی سپلائی میں قبائد و زوابط کی خلاورزی خریداری سمیت کوئی بھی رسید پیش نہ کی جا سکی میٹ میکس آئیس بھی بڑی تعداد میں سپریٹ کی سپلائی سے بے خبر بجلی کی ملتاتل پرامی کے لیے ملتان میپکو سرگرم پریکیورمنٹ کمیٹی کا ریجن بھر کے گیارہ فیڈرز کی بائی فرکیشن اور ریہابلیٹیشن کا فیصلہ کمپنی نے سفارشات ملزوری کے لیے بورڈ آف ڈیریکٹرز کو بچھوا دی ہم تو ڈوبے ہیں سینم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ملتان لوہا مارکیٹ کی شہر سے باہر منتقلی کا معاملہ لوہا مارکیٹ کے تاجروں نے شرائط رکھ دیں علی منڈی اٹیمبر مارکیٹ کی منتقلی کو بھی شہر سے باہر منتقل کرنے کا مطاربہ کر دیا بہاورپر میں سیزنل انفولینزا کے سائے برکرا 36 سالہ شہری میں انفولینزا وائرس کی تصدیق آئیسولیشن وارڈ میں ذریعلاد مریضوں کی تعداد دو ہو گئی ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدا ہے سرائی کی خصے کی علاقے پورٹ منرو میں برفباری سفید چادر نے پہاڑوں کو ڈھچ دیا شہری برفباری کا مزہ لینے کے لیے گھروں سے باہر نکلائے جنوبی پنجاب میں بادلوں کی اٹھکیلیاں مستدار بارش برسی اور کہیں ریم جیم نے بنایا موسم سوہانہ ملتان کے روڈ پکہ باہول نگر ویہاری سمی دیگر علاقوں میں بارش ملتانیوں نے موسم سے لطپ اندوس ہونے کے لیے فرائی فیش کھانے کے لیے بازار کا رکھ دیا ملتان سلطانس کا نعرہ بناؤ اور جیتو ٹیم کی اوفیشل جرسی نیشنل انڈر سکسٹین کے پلیئر فیصل اکرم سلطان کے دیوانے اب بھی ہیں ملتان سلطانس کے دیوانے تو ملتان سلطانس کی ویب شائٹ پر پیغام ریکارڈ کر کے لیے جئے ملتان میں پسندیدہ جانگروں کو دیکھنے کی خاش بچوں کا چیڑیا گھر کے حصول کے لیے احتجاد وزیراعظم پاکستان عمران خان سے چیڑیا گھر بنانے کا مطالب ہے تعلیمی میار کیسے ٹھیک ہوگا ملتان کے سولہ سکولز کسی میار پر پورا نہ اتر سکے میک بے تعلیم سکول افسدان اور اصلافزہ کی کارکردگی سے نالا سولہ سکولوں کے ایڈ ماسٹرز کو طلب کر لی بینہ نقشے بننے والی عمارتوں کے خلاف ظلئی انتظامیہ متحرک کرم میریج ہال اور لیوش میریج گارڈنس میں چار دکانے سی مزفرگڑ کے راکے خانگڑ میں خواتین چور گینگ سرگرم بھیق مانگنے کے بہانے موبائل کی دکان سے موبائل چوری کی سی سی ٹی وی پوٹنج روحی کو محصول چولستان میں افسران کی اشیر باس سے ہرن کا شکار روحی کو موقف دینے سے انکار کرنے والے ڈی جی وائر لائف پنجاب نے بالاخر ایکشن لے ہی لیا ڈیپیڈ ڈائریکٹر میہ عباس لیگر عملے کی انکوائری کے احکامات جاری آج دو رکنی کمیٹی تحقیقات کے لیے بہاور پر پہنچے گی پی ٹی آئی رانوان جہانگیر خان ترین کا سوشل میڈیا پر بیان کارپ لیگ اور بین پی حکومتی اتحاد کا حصہ ہے دونوں جماعتی آئندہ بھی حکومتی اتحاد کا حصہ رہیں گی احمد پر شرکیہ کے ام این اے مقدوم سمیل حسن گیلانی کی سالگیرہ دوست احباب اور سیاسی حلقے کی جانب سے مبارک بات اور نیک خواہشات کے اجھار بطن کی ناموس اور حرمت پر کٹ مرنے کا جذبہ بہاڑی کے شفور شہید سرپراس احمد کی آج دسویں برسی دہشتگردوں کی ارادوں کو تحقاق ملاتے ہوئے سوات میں جامع شہادت نوچ دیا بہتر ٹی بی سہولیات کے دعوے خواب بن گئے نشتر اسپتال ملتان میں عدویات کے بہران شدت اختیار کر گیا آؤڈورس میں دیگر تی سے زائد بارٹس میں عدویات نایاب مریض مہنگے داموں عدویات میڈیکل سٹور سے خریدنے پر مجبور ڈی ایس کیو اسپتال میاں والی میں مریضوں کو ادھوری سہولت پراہم ایکو مشین تو پراہم لیکن ٹیکنیشن غائد ایکو مشین کو چلانے والے وائد ڈاکٹر فاروق خان ایک ہفتے کی رخصت پر روانہ کون اصلی کون نکلی کیا سے پتا چلے گا پہ در پہ کاروائیوں سے مریض چکرا کر رہ گئے ڈاکٹرز کے بعد اب جالی لیپ اٹینڈن بھی گرفتار مریضوں کے تیبی معاینوں کی ریپورٹس پر بھی سوالات اٹھنے لگے مریض اللہ کے حوالے شیخ زید اسپتار رحمیار خان میں سپریٹ کی سپلائی میں قوائدر زوابط کی خلاورزی خریداری سمیت کوئی بھی ریسیٹ پیش نہ کی جا سکی میک میک سائز بھی بڑی تعداد میں سپریٹ کی سپلائی سے بے خبر بجلی کی بلا طاعت الفراہمی کے لیے ملتان میپکو سرگرم پریکیورمنٹ کمیٹی کا ریجن بھر کے گیارہ فیڈرز کی بائی فرکیشن اور ریہابلیٹیشن کا فیصلہ کمپنی نے سفارشات منظوری کے لیے بورڈ اف ڈیریکٹرز کو بھیجوا دی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ملتان لوہا مارکیٹ کی شہر سے باہر منتقلی کا معاملہ لوہا مارکیٹ کے تاجروں نے شرائط رکھ دیں علی منڈی یا ٹیمبر مارکیٹ کی منتقلی کو بھی شہر سے باہر منتقل کرنے کا متعاربہ کر دیا بہاورپور میں سیزنل انفولینزا کے سائی برکرات 36 سالہ شہری میں انفولینزا وائرس کی تصدیق آئیسولیشن وارڈ میں ذریعہ علاج مریضوں کی تعداد دو ہو گئی ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت ہم تو ڈوبے ہیں سینم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ملتان لوہا مارکیٹ کی شہر سے باہر منتقلی کا معاملہ لوہا مارکیٹ کے تاجروں نے شرائط رکھ دیں علی منڈی یا ٹیمبر مارکیٹ کی منتقلی کو بھی شہر سے باہر منتقل کرنے کا متعاربہ کر دیا چوبی چولستان ریلی کی تیاریاں جاری ٹریک کا جائزہ لینے کے لیے ٹی ڈی سی پی کے افسران چولستان پہنچ گئے ریلی چودہ سے سترہ فروری تک جاری رہے گی ادھر جیپ ریلی کی تیاریاں بارت مام سٹیک ہولڈرز کی چمیشتن بہاورپور کو بریفنگ اور ملتان زکریہ یونیورسٹی میں پشتون کلچر ڈے کا انعقاد پشتون ثقافت لباس اور کارے پھینے کی اشیاء کے سٹارز کائن پشتوں گیتوں پر طلبہ کا خوبصورت رکھ سرائی کی خصے کی علاقے پورٹ منرو میں برفباری سفید چادر نے پہاڑوں کو ڈھچ دیا شہری برفباری کا مزہ لینے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے